بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعی جناب علم کسی کی مراس نہیں ہے اور نہ ہی سوائے چند ہستیوں کے یا پروردگار عالم کے کسی کا علم پرفیکٹ اور مکمل ہوتا ہے علم چاہے سائنس کا ہو مذہب کا ہو عام انسانوں کا علم اس میں امپرومنٹ کی گنجائش بھی ہوتی ہے سائنس کی ایک تھیری دوسری تھیری کو کانٹرڈکٹ کر دیتی ہے ایک سائنس دان دوسرے سائنس دان کے نظریات کو مکمل طور پر مسترد یا ریجیکٹ کرتا ہے اور ایسا ہوتا ہوا آیا ہے ہم دیکھتے آئے ہیں آج میں آپ کے سامنے سورج اور چاند گرہن سے متعلق کچھ دلچسپ حقائق اور کچھ حقیقی اور سچے واقعات بیان کروں گا اس سے قبل میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دو ہزار بیس میں چاند اور سورج گرہن کے کل چھے واقعات ہونے ہیں جن میں سے ایک ہو چکا جو کہ چاند گرہن دس جنوری کو رات کو ہوا آپ نے بھی دیکھا تقریباً پوری دنیا میں دیکھا گیا اس کے علاوہ جو تین چاند گرہن ہونے ہیں یعنی چھے واقعات تو سورج اور چاند گرہن کو ملا کے ہونے ہیں ان میں سے چار چاند گرہن ہونے ہیں اور دو سورج گرہن ہونے ہیں یعنی لونر ایکلپس چار اور سولر ایکلپس دو ہونے ہیں چار چاند گرہن میں سے ایک ہو چکا دس جنوری کی رات کو دوسرا چاند گرہن پانچ جون کو تیسرا پانچ جولائی کو اور چوتھا اور آخری چاند گرہن اس سال یعنی دو ہزار بیس کا تیس نومبر کو ہوگا اچھا اسی طرح سے سورج گرہن کے دو واقعات ہوں گے سورج گرہن دو ہزار بیس میں جو دو دفعہ ہونا ہے وہ ابھی تک ایک مرتبہ بھی نہیں ہوا وہ اکیس جون کو ایک ہونا ہے اور دوسرا چودہ دسمبر کو ہونا ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ مختلف واقعات رکھوں گا اور اس کے بعد میں نے ایک اور ویڈیو بھی بنانی ہے جس میں جو مختلف کچھ لوگ اس کو تہمات کہتے ہیں کچھ حقائق کہتے ہیں اس پہ بہت ہی دلچسپ اور بہت ہی ریسرچ بیسٹ اپنا ویڈیو ہوگی انشاءاللہ سائنس تو صرف اتنا کہہ دیتی ہے جناب کہ جی جب چاند زمین اور سورج کے درمیان آ جائے تو سورج گرہن کہلاتا ہے اور اسی طریقے سے جب زمین چاند اور سورج کے درمیان آ جائے تو چاند گرہن کہلاتا ہے اچھا آپ اسی طریقے سے مختلف حوالوں سے مختلف طریقہ کار سائنس کا اپنا ایک ہے اچھا مذہبی بھی جو نظریات ہیں مذہب کے ان میں بھی بہت سارے حوالوں سے مختلف حوالوں سے ڈیفرنس پائے جاتا ہے کچھ لوگ مختلف بات کرتے ہیں کچھ جو علم العادات سے واقف ہیں وہ مختلف باتیں کرتے ہیں وہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن اب میں بہت ہی دلچسپ چاند گرہن یا سورج گرہن سے متعلق دو دلچسپ ترین واقعات میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں ایک واقعہ ہے کرسٹوفر کولمبس کا اور ایک واقعہ ہے حضرت علی کا مطلب ہے کہ یہ وہی جو فلکیات جو سیارے ستارے اور یہ چاند سورج سے متعلق ہیں ٹھیک اچھا کرسٹ اب یہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ سائنس جو کہتی ہے کہ فلان اگر یہ اس طریقے سے ان کی پلیسمنٹ یہ ہو جائے تو چاند گرہن ہو جاتا ہے اور فلان کی پلیسمنٹ یہ ہو جائے تو وہ سورج گرہن ہو جاتا ہے یہ کافی عرصہ پہلے تک بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں تھی اور جن کو معلوم بھی تھی تو اس طریقے سے معلوم نہیں تھی کہ جس طریقے سے جو سائنس کا کانسپٹ ہے یہ میں آپ کو پندرہ سو تین کی بات بتا رہا ہوں یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ آج سے تقریباً کوئی پانچ چھ سدیاں پہلے یہ تیس جون پندرہ سو تین کی بات ہے کہ کرسٹوفر کولمبس جس نے امریکہ بھی دریافت کیا وہ امریکہ کو دریافت کرنے کے اپنے ٹرپ پہ تھا کشتیوں میں اور سمندر میں اور اس کے ساتھ اس کے بہت سارے دوست بھی تھے پورا کافلہ تھا تو جناب وہ جب جمعے کا پہنچا یعنی مشرقی امریکہ میں ایک جزیرہ ہے تو سمندری کیڑوں نے اس کی کشتیوں کو کھایا اس کی کشتیوں میں سراخ کیے اور سمندری کیڑوں کے ان سراخ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ پریشانی میں آگئے اور وہ لوگ اس جزیرے میں پھنس گئے کچھ وقت کے لیے بلکہ کچھ وقت کے لیے نہیں چاند مہینوں کے لیے تقریباً کوئی چھے ماہ تک تو کرسٹوفر کولمبس اور ان کے ساتھیوں کو وہ لوگ جو وہ امریکہ کے تھے وہ مہنچاتے رہے خوراک لیکن وہ تنگ آگئے آخر کب تک مہنچاتے اب مسئلہ کی ہے کہ اگر ان تک وہ خوراک نہ پہنچتی تو وہ مار جاتے کرسٹوفر کولمبس چونکہ وہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا وہ اپنے ساتھ ایک جنتری بھی رکھتا تھا ٹھیک ہے نا جس کو آپ کہہ لیں حساب کتاب کر کے وہ دیکھتا اور وہ ملاحبی تھا ظاہر ہے تو وہ چونکہ جنتری سے ستاروں سے اس کی ڈیریکشن معلوم کرتے ہیں کشتی کی تو جنتری میں وہ حساب کتاب کرتا تھا اور اس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ مزید ہمیں کھانا نہیں دے رہے تو کرسٹوفر کولمبس نے بہت چلاکی سے ان لوگوں کو ڈر آیا اور امریکنز کو کہا کہ آپ دیکھ لینا کہ تمہارا خدا یعنی اس وقت اس نے یہ الفاظ استعمال کیے کہ عیسائی خدا دیکھ لینا یکم مارچ پندرہ سو چار کو اپنے غصے کا اظہار کرے گا اور پھر تم دیکھ لینا کہ تمہاری خیر نہیں ہے اچھا وہ تقریبا 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 جنوری فروری تو آ چکا تھا کیونکہ وہ تیس جون کو فنسے تو پھر چھ بہینے تک تو وہ اسے کھلاتے رہے تو یہ تقریبا اس نے بات کی جنوری کے اینڈ میں تو اب جناب یہ ہوا کہ جب فیوری کا یعنی فیب کی ٹوئنٹی نائن آئی نا اب یکم مارچ آگے آنے والا تھا جب فیب کی ٹوئنٹی نائن آئی تو سارے لوگ جمع ہو گئے اور اس نے کہا تھا کہ رات کو دیکھنا کہ چاند اپنا رنگ بدل دے گا اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ وہ خدا جو ہے نا تم پہ غصے کا اظہار کرے گا اچھا اب سارے کے سارے لوگ فیوری کی ٹوئنٹی نائن کو جمع ہو گئے اور انہوں نے دیکھا کہ دیکھتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے یا سچ بولا ہے اس وقت اتفاق سے چودمی کا چاند تھا اور وہ چاند چودمی کا آپ کو پتہ ہے بہت ہی چمکتا دمکتا چاند ہوتا ہے بہت ہی صاف چاند ہوتا ہے اور آسمان بھی صاف تھا لیکن انہوں نے دیکھا کہ معمول کے برخلاف آج چاند چمکتا دمکتا نہیں بلکہ خون کی طرح سرخ تھا وہ لوگ بہت ڈر گئے اور جناب وہ کرسٹوفر کولمبس کے یوں سمجھ لیں کہ وہ مرید ہو گئے اب بات یہ ہے کہ یہ ایک علم ہے علم جس سے آپ کو یعنی سائنس تو آج یہ پتہ لگا لیتی ہے کہ اتنے زیادہ ایکوپمنٹ بھی ہیں اتنی نالج بھی ہے اتنا کچھ علم بھی ہے اتنے سائنس دان بھی ہیں لیکن اس وقت بھی اس کو کیسے پتہ چل گیا اب آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے اس نے لوگوں کو ڈر آیا اور پھر اس کے بعد تو یہ ایک بہت جلچسپ واقعہ تھا اب اس کے بعد میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک واقعہ میں آپ کو حضرت علی کا بھی بیان کروں گا کیونکہ میں نے کہا ہے کہ کسی کے بھی علم کو چاہے وہ علم العداد کے ماہر ہیں چاہے وہ ماہرین نجوم ہیں میں اگلی ویڈیو میں انتہائی جلچسپ انداز میں ریسرچ بیسڈ ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بیان کروں گا کہ یہ جو تہمات اس سے جڑی ہیں کہ مثلا کوئی حاملہ عورت پہ کیا اثرات ہوتے ہیں فلاں اثرات کیا ہوتے ہیں اس پہ کسی اور پہ بچے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں تو وہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کلی طور پہ کوئی بھی کسی کے بھی علم یا دعوے کو کلی طور پہ رد نہیں کیا جا سکتا اسی وجہ سے یہ لوگ ہیں جو ماہرین نجوم ماہرین فلکیات جو علم نجوم کے ماہر وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر ہم اس طرح سے غلط ہوتے تو پھر اسلام میں کیوں حکم ہے کہ نماز آیات پڑھیں اس کا مطلب ہے کچھ تو اس کے برے اثرات ہیں اچھا پھر کچھ اس کے کچھ اس کے اور بھی میں بتاؤں گا لیکن یہ میں آپ کو اگلی ویڈیو بتاؤں گا آپ یہ بتائیں کہ سیاروں کے یا ستاروں کے اس طرح کے اثرات ہوتے ہیں اور نو ڈاؤٹ ان اثرات کا معاف کیجئے گا ان اثرات کا اثر بھی ہوتا ہے ان اثرات کا انسانی زندگی پر ان اثرات کا زمین پر ان اثرات کا زمین کے اوپر موجودات پر کیا اثر ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور وہ میں جو آپ کو حضرت علی کا واقعہ بیان کرنے لگا ہوں جب حضرت علی گئے جنگ خیبر میں مرحب سے لڑنے کے لیے تو آپ نے اپنا علم پتھر پر گاہ دیا اب ظاہر ہے دیکھنے والے حیران ہو گئے کہ پتھر تو بہت سخت چیز ہے اس پر تو علم نہیں گاڑا جا سکتا اس پر تو جھنڈا نہیں گاڑا جا سکتا آپ کیسے لکڑی کے جھنڈے لکڑی کے ایک جھنڈے کو جس کا جنگ اس کا جنڈا جو ہے نا وہ لکڑی کا بنا ہوا ہو تو آپ بے شک موچہ لوگ کا بھی بنا ہوا ہو اس طریقے سے کس طریقے سے آپ پتھر پر گاہ گاڑ سکتے ہیں کیونکہ پتھر تو بہت سخت چیز ہے مرحب کے پاس اس وقت ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا اس نے مرحب سے کہا مرحب بہت حیران ہوا یہ عمل دیکھ کہ حضرت علی نے کیسے اپنا علم پتھر پہ گاڑ دیا نجومی نے کہا اس مرحب سے کہ تو جب ہو تو اس وقت پتھر مون کی طرح نرم ہو جاتا ہے اگر اس سات میں ہو تو وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی پتھر تو حضرت علی نے فرمایا کہ آؤ تم گاڑ ہو جب وہ آیا نجومی تو اس نے پتھر پہ علم گاڑ تو وہ ناکام ہو گیا اب اس اب اس کے بعد اس نے کہا نجومی نے کہ ان کے پاس ایک ایسی پاور ہے بات وہی ٹھیک ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سیارہ اگر ایک مقصود سات میں ہو تو پتھر موم ہو جاتا ہے اور واقعی اس کی تصدیق بھی ہوئی پھر پتھر موم ہو جاتا ہے لیکن ان کے پاس ایک مقصود طاقت ہے وہ خدا من کریم کی دیوئی طاقت ہے کہ جب یہ اپنے علم کو اس لکڑی کو پتھر پہ لے جاتے ہیں تو سیارہ زوہل اسی سات میں چلا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چلا جاتا ہے تو پتھر موم ہو جاتا ہے اور جب وہ سیاروں کے سات بدلنے سے سات سین الیف این تے سات مینز یعنی کہ یہ جو انٹرول ہے انٹرول وقت کا یہ وقت کے جو لمحات یا انٹرول بدلنے سے سات کے بدلنے سے زمین پر اثرات ضرور پڑتے ہیں یہ علم ہے کسی کے علم کو آپ ریجیکٹ نہیں کر سکتے کسی کے علم کو کوئی یہ بھی نہیں کہ سکتا کہ میرا جو علم ہے وہ کلی طور پہ ٹھیک ہے میرا جو فلان کا جو علم ہے یہ کلی طور پہ غلط ہے میں نے آپ سے خود کہا کہ چند ہستیاں ہیں جن کا علم پرفیکٹ ہے وہ انبیاء ہو سکتے ہیں آئمہ ہو ہو سکتے ہیں عوصیہ ہو سکتے ہیں وہ پہنچی ہوئی بزرگ ہستیاں ہو سکتی ہیں باقی کسی کا علم پرفیکٹ نہیں ہوتا ایک سائنس دان آکے دوسرے سائنس دان کے نظریات کو ریجیٹ کر دیتا ہے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ میں یہ شیئر ضرور کروں گا کہ یہ جو آپ بہت سار لوگ کہتے ہیں کہ تہمات تہمات پرستی ہے حاملہ عورت پہ اثرات سورج اور چاند گرن کے ان میں کہاں تک صداقت ہے ان میں کون کون سی چیزیں ٹھیک ہیں ان میں کون کون سی چیزیں غلط ہیں اور یہ ان میں کہاں تک صداقت ہے اور کیا ایسے واقعات کا تاریخ میں کوئی ثبوت یا سچائی بھی سامنے آئی ہے یا نہیں آئی انتظار کیجئے گا